چارلی حیب ڈو میگزین فرانس میں دوہزار پندرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توعین آمیز خاکے پرنٹ ہوئے جس سے کڑوروں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی اب وہ گستاخانہ خاکے دوبارہ پرنٹ ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے سورہ احضاب کی آیت نمبر ستاون میں ارشاد باری طالع ہوا ان اللہین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا ترجمہ بے شک جو عیزہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کا شائع کرنا نبی پاک علیہ السلام کی ہما جہد توہین ہے اس مضموم حرکت سے فضائیں زہریلی اور حالات تلخ ہو چکے ہیں زمین و آسمان کا چپا چپا حالتِ قرب میں ہے خطرہ ہے کہ کئی زمین پر کوئی عذاب کا آتیش فیشاں نہ پھٹ پڑے اور کہیں آسمان خون کی بارش نہ کر دے اے مسلم حکمرانوں تم اپنی غیرتِ ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے خاک شائع کرنے والے ممالک سے اپنے صفارتی تعلقات ختم کرو اور ساتھ ساتھ ان ممالک سے مجرموں کو مانگو اور انہیں OIC کے اجتماعت میں سرعام سزا دی جائے یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام ہے جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہم اسی طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں نبی پاک علیہ السلام کی شان موجود ہے لیکن افسوس شائع کرنے والے ممالک تقریباً عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ ہم مسلمان تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو ہے وہ توہین کو کفر سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خائق کے شائع کر کے آخر یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اے مصطفیٰ جانِ رحمت کا کلمہ پڑھنے والو اپنے ملک ملک گلی گلی شہر شہر کریا کریا چپا چپا اور سوشل میڈیا کے ذریعے غستا خانہ خاکو اور ان کے بنانے والوں اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف صدا احتجاج بلند کیجئے قید و بند کی صعوبتوں سے گبرائے بغیر راہِ عظیمت کے مسافر بن کر نامو سے رسالت پر پہرا دیجئے شرابِ عشقِ احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جہاں دے کر بھی ایک دو بوند مل جاہے تو سستی ہے اگر اب بھی خاموش رہے تو میشر میں آقاہ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤ گے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ٹو نائنٹی فائف سی جو کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو توہین ہے اس پر سزائے موت کا جو قانون ہے اس کے متعلق جو بھی آپ کو ثبوت چاہیے ہوں تو آپ ہماری جو ہے وہ سائٹ پر آ کر یوٹیوب فیس بک اور دیگر مقامات پر آ کر آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ملائزہ فرما سکتے ہیں اور ملائزہ چاہہیے موسیقی